کہ سب سختیاں اور مشکلات تو آپ لوگوں نے دیکھیں میں تو گیا تھا تو تحریک لبیت پاکستان تھی میں آیا ہوں تحریک لبیت پاکستان اس دوران جو بھی اس کے ساتھ کے لاغے لگانے کی کوشش دی گئی اور اس کے ساتھ جو بھی ظلموں سے دن کیا گیا اس کو تو آپ نے ملا ہے اس کو تو آپ نے برداشت کیا ہے وہ خون دے کر ہو وہ جان دے کر ہو وہ مال دے کر ہو وہ اناب دے کر ہو وہ گھر دے کر ہو وہ باہر دے کر ہو وہ خاندان دے کر ہو یہ ساری فرمانیہ تو آپ نے دی ہیں میرے پاس کوئی ایسے الفاظ نہیں کہ میں کہوں محسس سامین آپ ان سارے الفاظ سے بہت کر نکل چکے ہیں میرے پاس آپ کے ایک کہنے کے لیے سے جری ہے کہ آپ نے اپنی نظر منظر کی جانے پر دی ہے اور ہماری منظر کیا ہے وہ بابا کی ہمیں بتا کر گئے ہیں اور اتنے ان طریقے سے بتا کر گئے ہیں کہ یہ سارے مل کر بھی آگئے آپ کو سستے سے نہیں ہٹا سکے منظر سے کھوکو آپ کو سستے سے نہیں ہٹا آپ کو سستے سے نہیں ہٹا موسیقی ایک محبت کرنے والے نے پوچھا کہ غابر صاحب یہ بتائیں اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں میں نے کہا یا مجھے زیادہ تو کچھ نظر نہیں آتا نہ میں دیکھ سکتا ہوں لیکن میں اتنا ضرور دیکھ رہا ہوں ایک طرف ساری دنیا ہے ایک طرف تم ہو اور تمانا خدا ہے ایک طرف ساری کائنات کھڑی ہے اور ایک طرف تم ہو اور تمہارا خدا ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ بابا جی فرما دیتے اسلام جدی کند نہیں لگن گا اور باتیں تو بہت ہوں گی لیکن باتیں کم ہوگی کام زیادہ ہوگا باتیں ہوں گی اور بڑی بڑی ہوں گی لیکن باتیں کم اور کام زیادہ ہوگی صرف باتیں نہیں ہوں گی نہ ہم نے صرف باتیں پہلے کی ہیں نہ صرف باتیں آپ کریں گے بس ہم کام کریں گے اور پھر اس کی حسب ضرورت جو باتیں ہوئیں وہ بھی کریں گے کیونکہ انا میں ایک بات کرناتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آدابِ خدا کا ہی جب عشق سکھاتا ہے آدابِ خدا کا ہی کھلتے ہیں وہ ناموں پہ اثرائے شہنشاہی اتار ہو رومی ہو راضی ہو بزالی ہو اتار ہو رومی ہو راضی ہو بزالی ہو کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہ سہرگاہی نہ امید نہ ہو ان سے یا رحمہ حرزان لو کہتے ہیں کہ کیا ہوگا میں نے کہا نامید نہ ہو ان سے رحمہ حرزان میں نے اللہ اپنا ایک بات سے پوچھا نو والے دن بھی پوچھا باران پریٹ کو بھی پوچھا کبھ بھی پوچھا روز بھی پوچھتا تھا کہ ایپاان کیا پھر کہتا تھا نامید نہ ہو ان سے اے رحمہ حرزانہ کم دوشت تو ہے لیکن بے ذوق نہیں رہی اور اے تائے اللہ حرزانہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اُن مقاصد کے لئے آئے ہیں میں نے کہا ہمارا بیر ہمیں بتا کر گیا اور ہمارا باپا ہمیں سمجھا کر گیا ہمارے باپا ہمیں سمجھا کر گیا اور ہمارے باپا ہمیں بتا کر گیا کیا تائر لاہوٹی اس رسک سے موت اکشی سبح شام لگے ہوئے ہیں اس کے بیچے وہ سارے لگے ہوئے ہیں علامہ کہتا ہے اے تائر لاہوٹی وہ شخص جو شہرین چاروں طرف موجود تھی اس کے بارے میں جو ایک کیلہ جھنڈا لے کر کھڑا ہوئے ہیں ایک پانے اس کو کہا ہے اے تائر لاہوٹی جب چاروں طرف سے وہ گناہ کیلہ مندر میں نے اس کی تصویر دیکھی ہے ایک جھنڈا لے کر کھڑا ہے اس کو کہا ہے اے تائر لاہوٹی اے تائر لاہوٹی اس رسک سے موت اچھی وہ رسک جو کہتے ہیں آپ اتر آگئے ہیں اس کے بارے میں اتر آگئے ہیں تائر لاہوٹی اس رسک سے موت اچھی جس رسک سے آتی ہو پرواز میں کھڑا ہے وہ پرواز کونسی پرواز جو بیٹھے ہیں اور جو سجدہ دے تو لوگ کہیں حضرت خالف بن مریض رومیوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں تو رومیوں نے ایک جاسوس بیجا مسلمانوں کے لشکر میں انہوں نے کہا یا یہ دیکھ کر رہا ہوں یہ کون لوگ ہیں آپ میں بھی بیجتے ہیں وہ کہ دیکھ یہ دیاو کہنے بنگ رہے ہیں اے اے کون اے کون نے حضرت خالف بن ملید کے لشکر میں مسلمانوں کے لشکر میں انہوں نے ایک دھومی جاسوس بیجا حضرت خالف بن ملید کی عادت فرمائے تو انہوں نے کہا یا دیکھ کر آؤ وہی خصوصیات ہیں محمد وہی ہیں محمد وہی ہیں وہی زمانہ ہی طرح ہے محمد وہی ہیں وہی زمانہ ہی طرح ہے انہوں نے کہا سارا کچھ ہوئی ہے وہاں زمانہ ہی بدلہ ہے اور انہوں نے کہا جاؤ دیکھ کر آؤ در آپ یہ ہیں کون یہ کون ہے جو دن دیکھتے ہیں نا راب دیکھتے ہیں آپ کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ کون ہے جوائی زمانہ ہی ایسے کار کرتے ہیں کہنے والے ہیں اگر احمد میں اخلاف ہونا تو دیکھنے والا کہتا ہے یہاں چیکھتے کرو ہے ہے کون یاد نہ سندے نے نہ بیخنے نے کون ہے بس کہنے نے وہ نہیں جاننا اور انہوں نے کہا دیکھ کر آؤ یہ کون ہے جو نہ دن دیکھتے ہیں نہ راب دیکھتے ہیں نہ مشرق دیکھتے ہیں نہ مغلب دیکھتے ہیں بس چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں منزل بھی جانے اسلام کے خندے گارتے جا رہے ہیں تو وہ رومی جاسوس گیا اس نے صحابہ کے لشکر میں مسلمانوں کے لشکر میں دن بھی گلارا اور راب بھی گزاری تو واپس جاتے اس نے جو الفاظ کہتے ہیں اس نے کہاوں رہبانوں بن لیلے اس نے کہا وہ رات کے راہے میں جب وہ رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں ایسا لیتا ہے کہ دنیا ہوا بھی ابھی خبر ہی نہیں ہے اس نے کہا جب دو صبح میدان میں گھوڑے کی کچھ پر بیٹھتے ہیں تو ایسے اکڑ کے بیٹھتے ہیں جیسے گھوڑے کی کچھ پر دخش جب انہوں نے نکلایا ایسے سے انسانیت چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام تر نوٹیفکیشن سے باقابر رہ سکیں شکریہ